گورنمنٹ گرلز اپر پرائیمر سکول بٹا گون زون ماور کے ساتھیں جماعت کے عزیر طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ ہے پانچ جولائی دوہزار بیس دن ہے بدوار کا مضمون ہمارا اردو ہے موضوع ہے برزہامہ کی تاریخ کی اہمیت پیرے بچو یہ آپ کی کتاب میں سفہ نمبر نوازی پر ہے یہ سبق آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برزہامہ ایک تاریخی جگہ ہے کشمیر کی اس کی کیا اہمیت ہے تاریخ میں تو ہم وہی آج جاننا چاہیں گے یہ کہاں پر واقع ہے اور یہاں پر کیا پایا گیا ہے تو یہاں پر سبق ہے آپ کا برزہامہ سرنگر کے شمال مشرق میں بیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ سرنگر سے بیس کلومیٹر دور ہے شمال مشرق کی جانب یہ ایک بالائی علاقہ ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اونچا ہی پر واقع ہے اگر بالائی کا ہم جد لکھیں تو اس کا آتا ہے جہریں جہریں آتا ہے نشتہ والا بالائی آتا ہے اوپری یہاں سے ڈل جیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم یہاں جائیں گے اور پھر جیل ڈل کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ہمیں پورا نظارہ منظر مانے نظارہ جیل ڈل کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ جگہ کشمیر کی تعریف میں بڑی اہمیت رکھتا ہے برزہ ہمہ کشمیری تعریف جو لکھی گئی ہے اس میں یہ بہت ہی اہمیت کی جگہ ہے ڈی ٹیرہ اور پیٹرسن نامی دو انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بیز پتھروں سے اندازہ لگایا ہے کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی دو انگریز ماہر تھے ماہرین جمع بنتا ہے ماہر کا تو ایک کا نام تھا ڈی ٹیرہ اور دوسرا کا نام تھا پیٹرسن جب انہوں نے یہاں پر جو پتھر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان کو دیکھا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر کوئی قدیم پرانی زمانی کی بستی آباد رہی ہوگی اس کے بعد مرکزی محکمہ آسائر قدیمہ یہ وہ محکمہ ہے مرکز کا گورنمنٹ کا وہ قدیمہ ہے جو پرانی کھنڈرات کا ان کی دیکھ بال کرتا ہے ان کی کھوچ کرتا ہے ان کے مطابق جو علم ان سے ان کو ملتا ہے وہ سامنے لاتے ہیں یہ محکمہ والدی اس کو کہتے ہیں محکمہ آسائر قدیمہ پرانی نشانات کا محکمہ وہ محکمہ جو ان پرانی نشانات کی توجہ دیتا ہے اور ان کی دیکھ بال کرتا ہے وہی محکمہ نے یہاں زمین کی خدائی شروع کی پھر جب ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بستی آباد رہی ہوگی تو پھر محکمہ آسائر قدیمہ انہیں یہاں پر خدائی شروع کی دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بستی نکلتی ہے کہ نہیں پھر کیا تھا انسان کی تلاش و جست جو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھرچ کھرچ کر ایسے آسائر دریافت کیے جو ایک قدیم تحضیب کا پتہ دیتے ہیں جب محکمہ نے یہاں پر خدائی شروع کی تو ایسے ایسے آلات ایسے ایسے دریافتیں یہاں سے ہوئی جب ان سے زنگ کھرچا گیا جب ان سے مٹی ساپ کی گئی تو یہاں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک قدیم تحضیب موجود ہے ماہرین کا خیال ہے ماہر واحد آتا ہے ماہرین اس کا جمع بنتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخ دور کی بستی آباد رہی ہے قبل تاریخ جب تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی یعنی ہماری جو آج کی تاریخ ہے دو ہزار بیس اس کو دو ہزار بیس سال لکھے ہوئے سے یہ لکھی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے جو لکھی نہیں گئی ہے اس کو قبل تاریخ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائی سے پہلے کا زمانہ تو ماہرین نے کہا کہ اس دور کی یہاں پر کوئی بستی رہی ہوگی جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے جتنے بھی بستیاں آج تک کشمیر میں قدیم بستیاں دریافت کی گئی ہیں ان میں سب سے قدیم ترین یہ برزہمہ کی بستی ہے اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں آثار معنی نشانات اس کا اگر ہم جمع لکھیں گے تو اس وہ آتا ہے آثارات آثار آثارات یہاں پر جو نشانات ہمیں ملے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے ان کو دیکھ کر ان نشانات کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بسنے والے لوگ ان کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھی یعنی گھر کیسے بناتے تھے وہ کیسے برطن اوزار وغیرہ جو ملے وہاں سے کیسے وہ استعمال کرتے تھے آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کے تحذیب کے بارے میں اہم معلومات پرہم کی جو یہ آثار قدیمہ کا علم رکھنے والے ماہر ہیں انہوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے بہت ساری اس تحذیب کے بارے میں بہت ساری معلومات ہمیں پرہم کی برزہما کی یہ قدیم تحذیب پتر کے زمانے کے تحذیب تصور کی جاتی ہے یہاں پر جو ماہر کہتے ہیں ماہر جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تحذیب پتر کے زمانے کی یعنی جب لوگ پتروں سے پتروں کے اوزار یا پتروں کے چیزیں بنایا کرتے تھے اس دور کی تحذیب ہے ماہرین نے اس تحذیب کی چار چار ادوار یا زمانے تعین کیے ہیں ماہرین نے جو یہ پتر کی تحذیب ہے اس کے چار ادوار چار حصوں میں انہوں نے اس کو بانٹ دیا ہے انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں تو کچھ یہاں پر لفظ زدہ زراد میں بالائی اس کا زدہ آتا ہے زہریں قدیم اس کا آتا ہے جدید ماضی اس کا آتا ہے مستقبل قبل اس کا آتا ہے بیعت بات واحد ہمہ میں ماہر ماہرین آثار آثارات معلوم معلومات تصور تصورات اسی طرح جو نئے الفاظ ہیں منظر معنی نظارہ ماہرین مہارت رکھنے والے محکمہ آثار قدیمہ پرانے آثار کے دیکھ بال کرنے والا سرکاری محکمہ قبل تاریخ تاریخ سے پہلی دو ہزار سال سے پہلے کا زمانہ تصور خیال خیال میں لانا یا سوجنا پہر بچوں ان الفاظ کو اپنی قائد پر کلم مند کر کے ان کی مشکر کرنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ